دوستو یہ دیکھیں 65 64 نمبر کا یہ ریڈ کلر کا ہے ہونڈے کا جنین کلر ہے چیمپین کا ہے یہ دیکھیں کلر آپ کے سامنے بٹھی والا پینٹ ہے یہ 18 مارڈل اور پریڈر کے جو سٹیکر ہیں جنین سٹیکر ہیں ایک نمبر کوالٹی کے مکمل سیٹ ہے اس میں دو ٹاپے کے دو ٹائنکی کے سیڈ شو کے اور دو وائزر کے سٹیکر سامنے وائزر پہ ایک ہونڈے کا سٹیکر لگتا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کے اوپر ابھی سٹیکر لگائیں گے فیول ٹائنک کو پہلے آپ نے اچھی طرح راف کر لینا ہے ریگمہ ہزار نمبر کے ریگمہ آل سے یہ دیکھیں مکمل طور پر اس کو راف کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کے حال چالے امید کرتا ہوں اس سب کے رئیے سے ہوں کہ میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل علی موڈیفکیشن آئے اپنے دوستو کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی اس ویڈے میں ہم کو دکھائیں گے کہ پرائیڈر کا ہمارے پاس فیول ٹائنک آیا کنڈیشن آپ کے سامنے جو دیکھیں بلکل نیچے سے گل چکی ہے کچرا ہونے کی وجہ سے زانگ ہونے کی وجہ سے فیول ٹائنک بلکل ہی ناکس ہو چکا ہے میجک بغیرہ بھی لگوائی ہے پہلے بھائی نے ویلڈ بھی کروایا تھا اسے ویلڈنگ بھی کروای تھی انہوں نے سلور ویلڈنگ کروای تھی یہ دیکھیں فیول ٹائنک تھی کنڈیشن ٹاپوں کی کنڈیشن آپ کے سامنے اس کو ہم نے مکمل طور پر آل ڈو آل ریسوریشن کرنا ہے اسے کریں گے بھائی ان دوہزار اٹھارہ موڈل میں اس کو بلکل ریڈی اپ کریں گے جینین پینٹ لگائیں گے جینین سیکر لگائیں گے جینین ہی مونوگرام ہم نے لگانے ہے اور جو سیڈ کابل ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ ٹوٹی ہے اس کو ہم نے نیو ڈالنا ہے مکمل سیٹ کو انشاءاللہ مکمل اسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے مکمل آپ کو بتائیں گے کہ یہ بکی والا پینٹ کیسے لگائی جاتا ہے اور کیسے جینین پینٹ کیسے سٹیکر لگائی جاتے ہیں پرائیڈر کے پہلی بہت سی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ سیونٹی کے جینین سٹیکر کیسے لگائی جاتے ہیں وانڈو ویڈ کے سٹیکر کیسے لگائی جاتے ہیں کیسے پینٹ لگائی جاتے ہیں پرائیڈر کی ہم نے ویڈیو آپ کو ڈیٹیل سے اس لیے بنا کر دکھائیے کہ پرائیڈر کا بھی کام ہو جاتا ہے اس کی اوپر بھی جینین پینٹ کیسے لگائی جاتا ہے اور کیسے سٹیکر اس کے لگائی جاتے ہیں دو ہزار اٹھارہ موڈل میں اس کو بالکل اوکے کریں گے کنڈیشن آپ کے سامنے ہے سارے پارٹس آپ کو دکھا دیا جہاں دیکھیں فرنٹ اس کا مرگاڑ ہے اس کی کنڈیشن وائزر کی کنڈیشن کہیں سے یہ ٹوٹے ہوئے بھی ہیں ان کو ہم نے جوڑنا بھی ہے مکمل طور پر اس کی پٹین سے فیلنگ کریں گے سیل پٹین سے مکمل سیٹ آپ کے سامنے جہاں دیکھیں پہلا کام جو ہمارا ہے نکل کروم والا جو ٹاپے کے ساتھ پارٹس آتا ہے اس کو ہم اتاریں گے دو پیسز لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں اس کی اوپر نکل کروم چڑھا ہوتا ہے پلاسٹک کے یہ پیسز ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم فیول ٹائنگ کو مکمل طور پر رگرائی کریں گے جتنا بھی اس کی اوپر جو میاجک وغیرہ لگی ہوئی ہے کہ واضح طور پر ہمیں نظر آئے کہ یہ فیول ٹائنگ کے لیکج کتنا ہے اور کہاں کہاں سے یہ لیکج ہے یہ دیکھیں کسی بھی آپ اگر آپ نے خود صاف کرنا ہو تو کسی بھی برش کی مدد سے آپ اسے اتار سکتے ہیں یہ بطی وغیرہ جو ہوتی ہے ویلڈنگ والوں کے پاس اس سے بھی یہ سارے کا سارا رمو ہو جاتا ہے مگر ہم نے خود اس کو اس لیے اسے کر رہے ہیں کہ مشین کے ساتھ کہ ہمیں بھی خود پتا چلے کہ یہ کتنا لیکج ہے اور کہاں کہاں سے یہ لیکج ہے سارے کے سارے سراکھ اس کے واضح نظر آئیں اور اس کو مکمل طور پر اسی کو ہم نے بالکل جینئن تیار کرنا ہے یہ دو پیسز اس کے نیچے لگوائیں گے یہ ویلڈنگ کروائیں گے اس کے ساتھ میں دونوں سیڈوں پہ ہم نے یہ پتری کے جو پیسز ہیں اس کو ہم اس کے نیچے لگوائیں گے نیو یہ نیچے سے نیو ہو جائے گا اوپر سے اسے پٹین کی فلنگ کریں گے مکمل طور پر اس کو جینئن تیار کریں گے تو یہ دیکھیں ہم آگے ہیں ستاد کے پاس یہ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں کافی عرصہ ہو گئے انہیں ویلڈنگ کا کام کرتے ہوئے ہم سارے کا سارا کام ان سے ویلڈنگ کا کرواتے ہیں یہ بہت تسلی بخش کام کرتے ہیں یہ دیکھیں پہلے بھی ایک فیول ٹینک وہ ویلڈنگ کر رہے تھے جو دونوں سیڈوں سے لی کر جائے ہیں مونوگرام کی سیڈ پہ اب باباری آتی ہے ہمارے فیول ٹینک اس کو اچھی طرح ہم نے اس کو ویلڈنگ کروانا ہے یہ دیکھیں مکمل بتی لگائے گا جتنا بھی اس کے اوپر رسٹ ہوگا جتنا بھی اس کے اوپر جو ہوگا پینٹ وغیرہ سارے کا سارا سڑ جائے گا اور نیچے سے اور جو بھی سراک نظر آئیں کہ سارے کے سارے دبارہ پتی لگا کر اس کو ویلڈنگ کیا جائے گا مکمل طور پر اس کو ویلڈنگ کریں گے مکمل ویلڈنگ کروانے کے بعد جو سٹیپ ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ بعد میں ہم اس کے سٹیل پٹین لگائیں گے ایسے فیول ٹینک کا علاج بھی ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ٹینکی لیکج بھی ہو جائے اگر آپ کو جینئر ٹینکی ٹاپ پہ یہ اس کی مکمل کوسٹ جو ہوگی مکمل فیول ٹینک وائزر ہے مرگارڈ ہے مکمل طور پر جو بھی خرچ آئے گا وہ بھی آپ کو انڈ اٹوے بتاتے ہیں یہ دیکھیں مکمل طور پر ہم نے اس کو اس کو ریکمار لگایا سمان ہمارا ماشاءاللہ بالکل ایکٹیو ہو چکا ہے کافی زیادہ ایکٹیو جی ہے دیکھیں پلاسٹک کا ہم نے ایکٹیو کر لیا بگایا رہا گیا ہمارا فیول ٹینک یہ دیکھیں مکمل طور پر مکمل فیول ٹینک جو ہے وہ ویلڈنگ ہو چکا ہے نیچے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو ہم نے کلی والا ٹینک کا لگوایا مکمل پتل ویلڈنگ کروای ہے انشاءاللہ یہ ٹینکی کبھی یہاں سے لیک نہیں کرے گی یہاں کی گرانٹی ہے یہاں سے یہ لیک نہیں کرے گی یہ دیکھیں اسی طرح اس کو مکمل طور پر سٹیل پٹین کی فیلنگ کریں گے بٹھی والی سٹیل پٹین ہوتی ہے یہ اس کی مدد سے مکمل طور پر اس کو فیلنگ کریں گے بعد میں اس کو لگائیں گے ریکمار ریکمار سے اس کو بالکل اوکے کریں گے برابر کریں گے اسی طرح اگر آپ کا فیول ٹینک بھی نیچے سے گل جائے اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے لیکج وغیرہ ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ ایسے رپیر ہو جاتا ہے مکمل رپیرنگ کا کام کیا جاتا ہے علی موڈیفکیشن اڈا جنڈیا علی بنگلہ تحصیل میں ہے چنل زیلہ خانے وال کسی بھی قسم کی موڈیفکیشن کے حوالے سے کوئی بھی کلر کے حوالے سے معلومات چاہئے تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایسا کام کروانا نہ ہو تو جینئرن ٹو جینئرن کام کیا جاتا ہے چیمپین کلر میں تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیلو آئکن کے بٹن کو لازمی بریس کر دیں تاکہ ہماری ہارا نئی ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچی رہے جی دوستو یہ دیکھیں مکمل اس کو ہم نے ریگمار لگایا راف کر لیا ہے سارا اسمان ہمارا ماشاءاللہ بلکل اوکے ہے اب کام شروع ہوتا ہے پینٹ والا تو اس کے اوپر سب سے پہلے ہم لگائیں گے تین سو ساٹھ نمبر کا اسٹر چیمپین کلر کا تین سو ساٹھ نمبر کا اس کے اوپر اسٹر لگائیں گے یہ دیکھیں جہاں جہاں سے بھی تھا سٹیل پٹین لگنی تھی ہم نے بلکل سٹیل کی پٹینلون کی مجھ سے مکمل اس کو کور کر لیا ہے یہ دیکھیں نیچے سے یہ فیوٹنگ آپ کے سامنے ہے بلکل ماشاءاللہ بلکل اوکے ہو چکا ہے اس کے اوپر آپ لگائیں گے کدر یہ دشان پٹین کے ہیں جو ویلڈنگ تھے بلکل ماشاءاللہ اوکے ہو جائیں گے آپ کو ذرا بھی یہاں سے نظر نہیں آئے گا اس حساب سے پٹین لگائی ہے کہ بھائی دیکھنے والا بھی ذرا بھی محسوس نہیں کرے گا کہ یہ یہاں پہ لکی تھی یا نہیں لکی تھی اس کو کور گیا تو سٹیپ شروع ہوتا ہے ہمارا بیان پہلے اسٹر کا اس کے اوپر سارے سمان کے اوپر ہم نے سٹیپ و سٹیپ سارا جتنا بھی ہمارا سمان ہے ریڈ گلر کا اس کے اوپر ہم نے مکمل طور پر تین سو ساکھ نمبر کا اسٹر یوز کرنا ہے اسٹر لگائیں گے ہم چیمپین کا اس میں ٹوکے کا تینر استعمال کریں گے ٹوکے کا تینر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ استر میں کھلا تینر بھی مل جاتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں استر میں آپ نے ای بی ایس نہیں ڈالنا جب بھی آپ نے آخری کورڈ لگانا ہو پینٹ کا جب بھی آپ نے لگانا ہو لیکر کا تو ای بی ایس آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں مکمل سمان جو ہے بالکل ماشیل ایکٹیو ہو رہا ہے یہ دیکھیں دلکل ریڈی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ فیول ٹینک آپ کے سامنے یہ وہی فیول ٹینک جو پہلے لیکل تھا مکمل ویڈیو آپ کو بنا کر دکھا رہے ہیں بھائی ویڈیو کو لازمی پورا دیکھا کریں سکپ کر کر نہ دیکھا کریں اور اچھا سا ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیا کریں اور اچھا سا کمنٹس کیا کریں تو بھائی یہ دیکھیں فیول ٹینک کے اوپر ماشیل اللہ آپ بلکل اثر لگ رہے ہیں ابھی آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ وہ نشانات تھے جو بیچ تھے ویڈنگ کے وہ سارے کے سارے اسی طرح رموو ہو جائیں گے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے مکمل فیول ٹینک کو ہم نے مکمل سمان کو اسی طرح تین سو ساٹھ نمبر کا اثر لگانا ہے اثر کے بعد جو ہے وہ اس کی اوپر چیمپین کلر کا ہی ہم نے اس کی اوپر سلور لگانا ہے سارے سمان کو سٹیپ وائز سٹیپ جیسے ہی ہم نے اسی طرح لگانا ہے ایسے ہی مکمل طور پر اس کے اوپر سلور کو لگائیں گے سارے سمان جو ہے جب بھی آپ نے ریڈ کلر لگانا ہے جیسے بھی آپ ریڈ کلر لگائیں گے چیمپین کا لگائیں جو بھی کمپنی کا آپ ریڈ کلر لگاتے ہیں فول ٹینک کے اوپر تو اس کے نیچے آپ نے لازمی جو ہے سلور کو لگانا ہے کہ یہ سلور دانے کے طور پر سلور لگا لی ہے یہ دیکھیں سارے کا سارا سمان ماشاءاللہ ہمارا ایکٹیو ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کا فیول جو ٹینک بھی ہو گیا ماشاءاللہ یہ سارے کا سارا سمان کچھ استر پڑا ہوا ہے مکمل طور پر استر لگایا ہے یہ کچھ سلور لگ جاتا ہے سلور اور سارے سمان کو ہم نے مکمل طور پر اسی طرح ریڈی کرنا ہے سلور کو بھی ہم نے خوشش کرنا ہے اور جو اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے وہ سمان جو ہے وہ استر والا اس کو بھی اچھی طرح ہم نے خوشش کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے فرانڈ مرگاڑ کے بھی اوپر ہم نے سلور لگایا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ شائنے گاب کے سامنے ہے یہ دانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اب باری آتی ہے ریڈ گلر کی سارے سمان کو ہم سٹیپ وی سٹیپ ریڈ لگائیں گے یہ سیڈ کاول تھی جو سیڈ گولا تھا اس کا وہ ٹوٹا ہوا تھا ہم نے یہ نیو ڈالا ہے اس کے اوپر بھی کلر لگا ہوا تھا مگر ہم نے مکمل طور پر وہ کلر کو نیچے دبا دیا اور نیو کلر اس کے اوپر کریں گے کہ مکمل سیٹ جو ہمارا ہے بلکل ایک ہی کلر میں کوئی بھی شیڈ نہ آئے مکمل ایک کلر میں تیار ہو جی دوستو یہ دیکھو ریڈ کلر کا سمان ہمارا ماشاءاللہ بلکل ایکٹیو ہونا شروع ہو گیا اس کے اوپر ہم ریڈ لگا رہے ہیں جو دیکھو مکمل طور پر یہ پینسن چونسٹ نمبر کا جو ہونڈے کا ریڈ ہوتا ہے چیمپئن میں وہ اس کے اوپر لگائیں گے یہ دیکھیں مکمل طور پر یہ ریڈ کلر ہے یہ آپ کے سامنے ہے اسی طرح آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد گان میں ڈالی ہو اور اچھی طرح آپ نے سارے سامنے کو اسی طرح لگاتے جانا ہے یہ اس کا فیول ٹیک ہے مکمل طور پر اس کو بھی ہم نے ایسے ہی ریڈ لگانا ہے سارے سامنے کو سٹیپ و اسٹیپ مکمل طور پر ہم سارے سامنے کو ریڈ لگائیں گے ریڈ لگانے کے بعد ہمارا سٹیپ ہوگا وہ ہوگا بٹی والا اس کو ہم اچھی طرح ڈیڑھ سو درجہ رات کے حساب سے اس کو بٹی میں پکائیں گے اس کو پکانے کے بعد جو پنڈیشن ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو بات کرتے ہیں کوسٹی اس کے اوپر کتنا کرچا ہوا ماشاءاللہ شینگ آپ کے سامنے یہ دیکھیں چمک ابھی تو اس نے پکنا ہے اور چمک آ جائے گی ماشاءاللہ ابھی سے چمک اس کی کلر کی چمک آپ کے سامنے اس کے اوپر ابھی لیکر نے لگنا ہے لیکر سے اور مزید چمک آ جائے گی یہ دیکھیں اس کا فرنٹ مرگارڈ ہے اس کی چمک آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسی لک کا یہ کیسی شینگ گئی ہے مکمل طور پر ایسی ہی ہم نے سیارہ سیٹ تیار کرنا ہے یہ دیکھیں سٹیکر ہے جینین اس کے مکمل طور پر ہم نے یہ اٹھارہ مارڈل میں کنورٹ کرنا تھا اٹھارہ مارڈل کے ہم نے جینین سٹیکر اے نمبر کوالٹی ہے کوالٹی اے تو نمبر کے سٹیکر مقبائی ہیں مکمل طور پر سارے کے سارے اس کے اوپر سٹیکر لگائیں گے تو بات کرتے ہیں اس کے اوپر کتنا خرچہ ہے یہ بائی جن مکمل طور پر اے ٹو زیڈ ہم نے اس کو جینین تیار کیا ہے تو ساڑھے چھے ہزار مکمل طور پر اس کے اوپر خرچہ آیا ہے جینین سٹیکر اور جینین مونگرام اور جینین جتنا بھی مکمل طور پر اس کے اوپر کلر لگا ہوا ہے مکمل طور پر اس کی مکمل کوشت ہوا ہے ساڑھے چھے ہزار پر جی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ بھی اس جسے کام کروانا چاہتے ہیں ایسے حوالے سے کام کروانا چاہتے ہیں بھائی کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر آپ کو وارس اپ کا نمبر شو ہو رہو گا اسی نمبر پر وارس اپ بانوہ اسی پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں علی موڈیفکیشن اڈا جنڈی علی بنگلہ تحصیل میں جنوزیلہ خانوال کسی بھی قسم کے حوالے سے موڈیفکیشن کے حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جی دیوستو دیکھیں مارا بلکل سیٹ ماشاء اللہ بلکل اوکے ہو چکا ہے کنڈیشن آپ کے سامنے ہے لک آپ کے سامنے ہے یہ پہلے کس کنڈیشن میں تھا اب کس کنڈیشن میں یہ دیکھیں ماشاء اللہ بلکل ریڈی اوپ سونے جیسا سامن بن چکا ہے یہ پہلے کبار آپ کو ہم نے دکھایا تھا کس طرح کا سامن ہے ایسا سامن بلکل آپ بھی تیار کروا سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بٹی کی سلم موجود ہے تو وہ بھی آپ ایسا سامن تیار کر سکتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں ہمارا کام تھوڑا سا فیول ٹینکا رہتا تھا اس کے اوپر ہم نے پہلے اس کو راف کرنا ہے اس کو اچھی طرح ہم لگائیں گے راف ریگ مار اس کے بعد ہم اس کے اوپر سٹیکر لگائیں گے سٹیکر ہمارے پاس جینین ہے جینین ہی اسے لک دیں گے جینین ہی اس کے اوپر ہم لیکر لگائیں گے سارے کا سارا کلر کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ لیکر ہوتا ہے اور جو سٹیکر کے اوپر لیکر لگایا جاتا ہے وہ سونے کی ماندن ہوتا ہے کہ نہ تو سٹیکر اس سے وہ اکڑے گا نہ ہی وہ سٹیکر اترے گا اور لیکر سے مزید جو سٹیکر کی چمک ہے پینٹ کی چمک ہے بلکل ماشاءاللہ اکے ہو جائے گی تو جہاں دیکھیں سٹیپ شروع ہوتا ہے لیکر کا پہلے اچھی طرح اس کو ہم نے پہلے ہلکہ ہلکہ لگائیں گے اس کی چمک جو ہے وہ ڈیم ہوتی جائے گی اور بعد میں جیسے اس کو بڑھاتے جائیں گے تو اس کی چمک ماشاءاللہ بلکل اکے ہوتی جائے گی یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا جو ہم نے پینٹ لگایا سارے کا سارا بٹھی والا پینٹ ہے مکمل طور پر اس کی اوپر جو لیکر لگا رہے ہیں وہ بھی بٹھی والا ہی ہم استعمال کر رہے ہیں شیننگ آپ کے سانے ماشاءاللہ لوک چیک کریں ابھی یہ سمان سارے کا سارا یہ فیول ٹینگ گیل ہے اس کی چمک ابھی آپ کو نظر آ رہے گئے بلکل ای ٹو زیڈ جینئر ماشاءاللہ بلکل اوکے ہو چکا ہے یہ وہی لیکی ٹینگی ہے جو آپ کو پہنے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا مکمل فیول ٹینگ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ٹاپے ہیں دونوں اوریجنل ٹاپے ہیں بلکل ریڈی ماشاءاللہ ہو چکے ہیں سارے کا سمارا اسمان بلکل اوکے ہو چکا ہے اگر آپ بھی ایسا اسمان تیار کروانا چاہتے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں علی موڈیفکیشن اڈا جنریلی بنگلہ تحصیل میں چنوزیلو خانے وال تو مزید ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے لئے خطبے میں دوبارہ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہو گئے ہیں اسی حوالے سے موڈیفکیشن کے حوالے سے تو اب تک کے لئے ہمیں اجازے دیجئے علی موڈیفکیشن اللہ نے کے باہر دعاوں میں یاد رکھنا